بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کا اپنی زمان میں رکھیں اور ہم سب کے کھانوں میں برکت عطا کریں آمین اللہم آمین آج میں بناوں گی مٹھیا کباب جو کہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں میں بیف سے بناوں گی آپ مٹن بیف یا چکن آپ ان تینوں میں سے کسی ایک سے بنا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے اس لئے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائس کی پیاز لے لیا چار پانچ ہری مرچے اور یہ ہرادنیا اور پدینہ تھوڑا تھوڑا سا یہ لے کر سب سے پہلے ہم اس کو پیس لیتے ہیں باریک یہ دیکھیں میں نے ان کو اچھی طرح پیس لیا باریک ہو چکے اب اس کے اندر میں یہ کیمہ ڈال دوں گی یہ میں نے بیف کا لیا آپ چکن کا اور مٹن کا لے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میرے پاس بیف کا میں بیف سے بنا گئی یہ آدھا کلو میرے پاس بیف کا کیمہ یہ ہے 1 ٹی بل سپون ادھرک لسن پیسا ہوا یہ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ایک ٹی بل سپون ہے بھونے ہوئے چنے اس کو میں نے پیس لیا تھا یہ پاورڈر ایک ٹی بل سپون بھونے چنے کا اب میں اس کے اندر مسائلے ڈالتی ہوں نمک اپنے زائکے کے مطابق آپ ڈال دیجئے نمک اور مرچے آپ اپنے زائکے کے مطابق ڈال سکتے ہیں 1 ٹی سپون لال میشکا بورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون بھونہ ہو اور پیسا وزیرا 1 ڈیر ٹی سپون یہ میں پیسا وزنیا یہ میں ڈال دیتی ہوں اس کے اندر اور میں ان کو سب کو اچھی طرح پیس لیتی ہوں میں نے اس کو بھول میں نکال لیا پیس کر اب اس کے اندر میں 1 ٹی سپون آئل کا ڈال دوں گی اور اس کے تاکہ یہ ہاتھوں پر چپ کے نا اچھی طرح میسک کرتے ہیں اور اس کے کباب نا آئل ڈال کر میں نے اس کو اچھی طرح میسک کر لیا اب یہ ہاتھوں پر چپک نیرا ہمیں تھوڑا سا اس کا میسکر لوں گی یہ کیمت اور یہ موٹھی کے اندر دبا کر ایسے یہ موٹھی کے نشان بن جائیں گے یہ گھول بھی نہیں ہوتے چپٹے بھی نہیں ہوتے یہ دیکھیں یہ ایسے ہوں گے اس کی شیپ موٹھی جتنی جیسے آپ کی موٹھی بند ہوتی ہے ویسی اس کی شیپ ہو جائے گی اس طرح سارے بنا لیتی چھوٹے بڑے جیسے آپ سے بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ انگلیوں کے نشان آگئے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارے کباب بنا لیے یہ دیکھیں انگلیوں کے نشان آگئے ہیں اسی کو موٹھی کباب کہتے ہیں اس سٹیج پر آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں بس آپ جب مرضی نکالیں فریز کرنے کے بعد اس کو فرائی کر کے کھالیں یہاں بھی میں نے آئیلگ تروے کے پر دیا ہے میں اس کو شیلو فریز کروں گی اب اس کے اندر میں یہ سارے کباب ڈال دوں گی اس کو فریز کر لیں گے ہم میڈیم سے سلو فلیم پر یہ ایک طرف سے فریز ہو چکے ہیں اب ان کو ہم پلٹ دیتے ہیں تاکہ دوسری طرف سے بھی کلر آجائے ایک طرف سے کلر آچکا ہے یہ دیکھیں یہ فریز ہو چکے ہیں یہ رہ گئے ہیں بس فرائی ہونے کے لیے باقی یہ سارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ ہے اس کی فائنل لک یہ بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنے یہ دیکھیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگ گئے اس کو لائک اور شیئر کے جگہ آپ نے بھی در میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جیسے سبسکرائب کر کے میری ہوسٹ افضائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھ